اسلام علیکم گائز میں ہوں حافظ نکاش اور آپ کو جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بتایا تھا لائن اور پولی لائن کے بارے میں بھی اپنا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ کو سرکل کے بارے میں بتایا جائے گا کہ سرکل لگانے کا طریقہ سرکل کس طرح کام کرتا ہے سرکل کہاں کہاں پہ یوز کیا جا سکتا ہے اور گائز سرکل لگانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو میں دو چیزیں بتا دوں سرکل کا ہوتا ہے ایک ریڈیس اور ایک ہوتا ہے ڈائیمیٹر فول سرکل کو گائز ڈائیہ دے کے لگایا جائے جو ہاف سرکل کا ہاف جو ہوتا ہے وہ ریڈیس ہوتا ہے فول سرکل جو ہوتا ہے وہ سرکل کا ڈائیہ ہوتا ہے یہ آپ کو فار اگزمپل ایک میں سرکل لگا کے دکھا بھی دیتا ہوں یہ میں نے c enter کیا یہ میں نے 5 enter کر دیا اور ہی در بھی میں نے c enter کیا اس کے بعد میں نے d enter کر دیا d means it's mean کہ میں نے diameter لکھنا تھا نیچے آپ کو آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں یہ c enter کیا میں نے click کیا اور نیچے مجھے وہ پوچھ رہا diameter اگر آپ diameter لگانا چاہتے ہیں تو آپ d enter کر کے تو enter کر دیں اوکی ابھی میں 5 لکھتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ circle اس سے half لگ ہے ابھی میں dimension نکالتا ہوں یہ آپ dimension دیکھ لیجئے گا یہ میں نے radius کی dimension دیئے تو میں نے click کیا ہے تو اس کا radius جو ہے 5 آ رہا ہے ابھی میں نے diameter کی command دیئے تو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے diameter اس circle کا 10 آ رہا ہے it's mean کہ یہ half circle جو ہے نا اس line سے لے کر اس point سے لے کر اس point تک جو ہے یہ ہمارا circle جو ہے 5 ہے اس point سے اس point تک object snap I think ہمارے off ہوں گئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کو اس دن میں object snap کی setting بتائی تھی یہ ہمارے سارے point وہ show کروا رہا ہے یہ object snap ہے اس کی f3 shot کی اگر آپ on off کرنا چاہتے ہیں تو ادھر آپ نے points check کر لینے کونسا point off ہے کونسا on ہے تو ادھر سے آپ نے سارے اپنے object snap جو ہے وہ ٹھیک کر لینے ہے تو guys اسی کے ساتھ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا یہ چیز کے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا آگیا half circle half circle it's mean کہ یہ 5 ہے circle کا radius اور یہ آگر اس کا بھی full circle کا ڈائیہ آگیا اوکے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ half circle 5 ہے اگر میں سرکل کو ادھر سے full circle کو چیک کر لیتا ہوں ادھر سے ادھر تک میرا جو سرکل ہے وہ 10 ہونا چاہیے یہ دیکھیں guys یہ 10 ہے تو main چیز یہ ہے یہ یہ ہمارا سرکل ہے سرکل کس کو کہا جاتا ہے جس میں 360 degrees complete ہوں ایک سرکل میں 360 degrees ہوتی ہیں ہمارے کسی بھی سرکل میں جو سرکل ہوگا اگر ایک ڈگری بھی کم ہوگی تو وہ ہمارا سرکل نہیں وہ arc کہلائے گا اس چیز کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے let's see ہم چیک کر لیتی ہیں یہ دیکھتی ہیں یہ میں نے چار لائنیں لگا لی اس کو چار حصوں میں divide کر دیا اس کا بھی میں angle چیک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا angle 90 ہے اس کا بھی 90 آ گیا یہ آ گیا 90 multiply by 4 یہ 360 ہو گیا ہمارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی values جو بھی ہے اس کی degrees اس کی ایک سرکل میں 360 degrees ہوتی ہیں اگر ایک بھی degree کام ہوگی تو وہ ہمارا سرکل نہیں وہ arc کہلائے گا جیسا کہ میں نے بولا کہ آپ کو next arc کے بارے میں بتایا جائے گا یہ ہمارے پاس arc option ہے یہ suppose یہ اگر ایک میں لگاتا ہوں point تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سرکل نہیں ہے یہ arc ہے اگر ایک بھی degree کام ہوگئی تو وہ ہمارا circle count نہیں ہوگا یہ تو ہم نے پڑھ لیا simple circle کے بارے میں c enter کیا first point click کیا اور میں نے c enter کیا first point کیا اور second point پر click کر دیا اگر مجھے ویسے circle چاہیے دوست تو یہ میرا circle آ گیا ابھی guys ہم circle کو آگے چیک کرتے ہیں یہ ہم 2014 میں پر lead کر رہے ہیں اگر کوئی بھی آدمی اس سے چھوٹے والا یعنی کہ low version استعمال کر رہا تو اس کے اوپر same اس طرح نہیں آئے گا classic میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو اوپر ہی ملے گا اس میں جا کے insert bar میں تو آپ ادھر یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس circle radius آ گیا اور diameter آ گیا یہ دو تو ہم نے read کر لیے یہ two point ابھی ہے کچھ student جو ہیں نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ two point کے ہے یہ two point یہ ہے کہ اس پہ میں click کرتا ہوں سب سے پہلے میں ایک rectangle لگا لیتا ہوں یہ میں نے ایک rectangle لگا لی یہ میرے پاس آگئی ایک rectangle موجود ہے c enter میں نے کیا یہ نیچے میرے پاس لکھا ہوا ہے three p two p ttr ten 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 radius بہت سی یہ چیزیں لکھیں ہیں تو ابھی یہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے simple میں ادھر بھی اگر two p لکھ کے enter کرتا ہوں two p لکھ کے enter کیا وہ میں command پکر لی same to same میں نے first point دیا اور second point دے دیا یہ میرا circle لگ گیا اگر میں c enter کر کے circle لگاتا ہوں تو یہ circle میرا اس طرح نہیں لگ رہا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا center point لے رہا اگر تو two p کے ساتھ میں circle لگاتا ہوں تو دونوں point پر لگ جائے گا یہ ایک ور میں پھر آپ کو کر دکھا دیتا ہوں یہ two points select کی ہے مجھے اس point سے point تک circle چاہیے تو یہ دونوں point پر میرا circle آگیا ابھی guys آپ کو بتاتا ہوں یہ ابھی یہ لکھا ہوا تھا ہمارے پاس circle میں لکھا ہوا 3 پی اس پر میں click کر لیتا ہوں تو وہ میرا آ جائے گا مجھے تین point میں circle چاہیے جو کہ اس کے تین خط کو چھوکے تو وہ گزر جائے یا اس میں equal برابر آ جائے تو مجھے اس طرح کا ایک circle چاہیے تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اگر میں نے inside لگانا circle تو میں نے ایک point select کیا دوسرا point select کر لیا اور تیسرا point select کر لیا یہ میرا لگ گیا circle enter کر دیا اب مجھے اگر اس تقون کے outside پہ چاہیے ٹھیک ہے circle تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں نے c enter کیا 3 p پہ click کر دیا لکھ کے click کر لیا first point second point اور میں third point دیا گیا اور یہ outside پہ آ گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے کوئی شکل سی بن گئی ہے جو بھی ہے کوئی object تیار ہو گیا تو اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں یہ میں نے ایک line لگا لی